اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ادھا کارا نور بخاری جو کہ کچھ عرصے سے باہر کے ملک میں مقیم تھی اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ دو تین سال سے وہ فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری اور ہماری جو شو بیز انڈسٹری از کو چھوڑ چکی ہیں انہوں نے چھے شادیاں کی تھی اور آپ لوگوں کو مبین طور پر چھے شادیاں کی تھی اور بچے کے پیروں کی تصویر انہوں نے شیئر کی لیکن آپ یقین کیجئے کہ لوگ جو ہیں کومنٹ سیکشن میں یہ لکھ رہے تھے کہ اس بچے کا باپ کون سے والا ہے یعنی یہ چھے شہروں میں سے کون سے والا ہے تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی باتوں کو کہیں ڈوبنا جائے رہنا تو میں کس مرض کی دوا ہوں آج پوری ریسرچ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں آج کے ویڈیو کے دو پارٹس ہوں گے سب سے پہلا یہ کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اداکارہ نور کے ہاں جو بچے کی ویرادت ہوئی ہے اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو اور دوسرے نمبر پر ان کی پوری بائیوگرفی آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے کہ آج تک بلکہ جرنی اس کو کہیں گے بائیوگرفی نہیں کہیں گے اس کو جرنی کہیں گے کہ ان کے چھے شادیوں کی جرنی کہاں کہاں کس کس شہر کے ساتھ رہی ہے کتنا کتنا عرصہ انہوں نے کس شہر کے ساتھ گزارا ہے اور فائنلی اب جو ان کا بچہ ہوا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے جسے ہماری پاکستانی قوم سب سے زیادہ چسکے لے کے سننا چاہتی کیونکہ لوگوں کے سوال کبھی ختم نہیں ہوتے برحال ہمارا کام ہے ہر طرح کی ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھنا تو چلیئے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ادھاکارہ نور جو ہیں وہ تو ویسے ہی کچھ سالوں سے بلکل انڈسٹری چھوڑ چکی ہیں اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہو کہ عمران خان کی جو اہلیہ جن کو وہ اپنا مرشد بتاتے تھے اور اب کہتے ہیں کہ میں مرشد نہیں کہتا وہ دراصل جو ہیں ان کی لے پالک یا مو بولی بیٹی جو ہیں وہ تھی ادھاکارہ نور اور نور کی شادی جو ہے مبیعنا طور پر کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ظلفی بخاری کے ساتھ کروائی تھی کچھ لوگ اس خبر کو صحیح کہتے ہیں کچھ لوگ اس خبر کو غلط کہتے ہیں لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو نور بخاری کے ایکس ہسپنٹ تھے یعنی کہ آن جودری اب فائنلی وہ جو ہیں انہوں نے بلکل اپنی راہیں جو ہیں وہ موڑ لی تھی اپنی راہیں جو ہیں وہ بلکل جدا کر لی تھی کس سے عمران خان اور ان کی اہلیہ سے اور اسی لیے وہ نور بخاری کو بھی کہتے تھے کہ اپنا راستہ تبدیل کرو لیکن اس وقت نور بخاری اس بات کو نہیں مانتی تھی اب انہوں نے اپنے راستے جدا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اداکارہ نور نے ابھی کچھ دن پہلے ایک شو کے اندر شرکت کی اور شو میں انہوں نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر تھا تب تک کسی کے جررت نہیں تھی کہ وہ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا لیکن جب سے ان کے والد اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کا مبینہ طور پر شاید کہنا یہ تھا کہ جتنے بھی شوہروں کے ساتھ ان کی الادگی ہوئی اس میں ان کا قصور نہیں بلکہ ان آدمیوں کا قصور تھا جنہوں نے ان کا اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا ان سے شادیاں کیا اور ان کو چھوڑ دیا چلیے جی بات کر لیتے ہیں اداکارہ نور کی جو سب سے پہلی ان کی شادی ہوئی تھی وہ انہوں نے ایک ہندو شخص کے ساتھ کی تھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اسلام میں کنورٹ بھی نہیں کیا تھا اور ان کا نام جو ہے وہ وکرم تھا وکرم ایک بھارتی سنتکار تھے اور باہر کے ملک میں وہ سٹلڈ تھے کافی پیسہ ان کے پاس تھا ان کے ساتھ جب وکرم کے ساتھ شادی کی تھی تو اس وقت پاکستان میں کافی برا بھلا کہا گیا تھا نور کو اور نور کی شادی جو ہے وہ دو سال چلی تھی سن دوہزار آٹھ میں شادی کے بعد دوزار دس میں ان کی طلاق جو ہے وہ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد نور جو ہے دوبارہ فرم انڈسٹری میں ایکٹیو ہو گئی تھی پاکستان واپس آ گئی تھی اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا کیونکہ آپ کا نکاح جائز ہی نہیں تھا تو اس پر نور یہ کہتی تھی کہ اس شخص نے اپنا اسلام قبول نہیں کیا تھا دل سے لیکن اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لو شادی کے بعد میں اسلام قبول کروں گا تو ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی شخص پہلے یہ بات نہیں مان رہا تو وہ بعد میں کیسے مان سکتا بہرحال کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ نور نے یہ ویسی بات کو ٹالنے کے لیے کہا تھا البتہ آپ اسے نکاح تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ نون مسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو وہ ایک لیون ریلیشنشپ میں بسیکلی دو سال تک رہتی نہیں تھی پھر دوسری شادی جو ہے انہوں نے اپنی پہلی طلاق کے آٹھ ماہ تک جو ہیں وہ اس طرح سنگل رہی تھی اور آٹھ ماہ کے فوراں بعد انہوں نے ایک فلم اور ڈراما پروڈیوسر تھے فاروق منگل ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی تھی فاروق منگل کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ وومنائزر تھے فاروق منگل کے بارے میں لوگ مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ وہ اچھی عداد کے مالک نہیں تھے پیتے پلاتے تھے اور زیادہ تر ان کے ہاں یا ان کے جو دوستوں کی تعداد تھی بیگم نوازشلی جو کہ اس وقت ہمارے اداروں کے اوپر حرزہ سرائی کر کے کینیڈا یا امریکہ میں جو ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں اسائلم لے کر تو فاروق منگل کا بسیکلی یہ ایک کردار تھا اور چار مہینے تک صرف شادی جو ہے وہ نور کے ساتھ ان کی چلی تھی اور اس معاملے میں میں کہوں گی کہ یہ نور کا زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے فاروق منگل سے اپنی لیدگی اختیار کر لی تھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو چار ماہ کی طلاق کے بعد فائنلی نور نے تیسری شادی جو کی تھی وہ آن چودری سے کی تھی آن چودری سے شادی کروانے اور نزدیکیاں لانے والی جو کہا جاتا ہے مبینہ طور پر وہ تھی پنکی آنٹی یعنی کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سن دو ہزار بارہ میں پنکی آنٹی نے نور کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور انہوں نے ان کی شادی جو ہے وہ آن چودری سے کروائی تھی لیکن آن چودری میں سے ان کی میرا خیالہ دو بیٹیاں بھی ہیں اور بتانے والی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ آن چودری میں سے ہی ہوئے تھے باقی شوہروں میں سے ان کے بچے نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے جناب کیا کیا کہ ٹھیک دو سال کی شادی کے بعد انہوں نے آن چودری سے بھی طلاق لے لی تھی اور طلاق لینے کے بعد فائنلی انہوں نے دو ہزار پندرہ میں آ کر ایک سنگر ہے حامد ولی خان ان سے شادی کر لی تھی دو سال کے عرصے پہ محیط رہی تھی اور دو ہزار سترہ میں آ کر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے خلا کے لیے رجوع کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو طلاق چاہیے اس وقت حامد ولی خان جو ہیں وہ کافی ہرڈ دکھائی دیتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ نور کو چھوڑیں لیکن نور کے الزمات یہ تھے کہ نور یہ کہتی تھی کہ ان کے جو شوہر ہیں یعنی کہ حامد ولی وہ بیسیکلی صرف اور صرف ایک ایکٹر بننا چاہ رہے تھے وہ سنگنگ کے ساتھ ساتھ تو وہ چاہتے تھے کہ نور ان کے پر پیسہ انویسٹ کریں اور نور نے اس ایکسز برن کے ساتھ فلم بھی بنائی تھی اس کو پیڈیوس بھی کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد فائنلی ان کے بیچ میں غلط فہمیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تب تک نور کی دو بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی اور نور جو ہیں اپنی دو بیٹیوں کی پرورش جو ہیں وہ اکیلے تن تنہا کر رہی تھی کیونکہ دوہزار سترہ میں ان کی یہ شادی بھی ختم ہو گئی تھی پھر اس کے بعد بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ دوہزار سترہ کے بعد دوہزار اٹھارہ یا انیس کے بیچ میں آکے جو ادھاکارہ نور ہیں ان کی ہی پنکی آلٹی یعنی کہ جو اہلیاں ہیں عمران خان صاحب کی مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کروائی تھی ادھاکارہ نور بخاری کی زلفی بخاری سے اور زلفی بخاری کے ساتھ انہوں نے شادی جو ہے وہ مبینہ طور پر کر لی تھی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس شادی کو اناؤنس کیا گیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس شادی کو اناؤنس نہیں کیا گیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور کچھ مہینے زلفی بخاری کے ساتھ رہ کر الگ ہو گئی تھی اور کچھ لوگ یہ خبر جو ہے اس کو مکمل جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں اور اس کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنکی آنٹی اور ظلفی بخاری کی ایک کال لیگ ہوئی تھی جس میں ظلفی بخاری نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں کافی پریشان ہوں اور میں اکیلہ ہوں اور پنکی آنٹی جو ہیں وہ ظلفی بخاری کو یہ بات کر رہی تھی کہ ہاں آپ کو کسی کی ضرورت ہے اور آخیریت تو ہے آج کل آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے اس طرح کی باتیں پنکی آنٹی کر رہی تھی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں جب طلاق لے لی تو ابھی دوہزار تئیس ہے اور پھر انہوں نے جو ہے جب ظلفی بخاری کو چھوڑ دیا تو پانچویں شادی بھی ان کی جو ہے وہ ایک خطرناک انجام کے بعد ختم ہو گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے چھٹی شادی جو ہے وہ خفیہ طور پر کر لی جب انہوں نے چھٹی شادی کی تو اب فائنلی انہوں نے اپنا انسٹرگرام پر آ کر اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاں ایک بیٹے کی خوش خبری دی ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کی صرف دو بیٹیاں ہیں یہ ان کا پہلا اکلوتا بیٹا ہے جو ابھی تک ہوا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ انہوں نے رکھا ہے جی علی رضا اور اس کے پیروں کی تصویر انہوں نے شیئر کی لیکن لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ کہ ان کو مبارک بات دیتے یا لوگ اس سے زیادہ اس چیز میں انٹرسٹڈ تھے کہ آخر کا نور بخاری کے اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے چھٹی جو مبینہ شادی ہے وہ کر لی تھی آن چودری کے ساتھ دوبارہ سے یعنی کہ انہوں نے چھٹی بار اپنے تیسرے شوہر کے تیسرے بچے کو جنم دیا ہے چھٹی شادی پہ تیسرے شوہر کے تیسرے بچے کو یس میرا دماغہ تھوڑا سا گھوم جاتا ہے جب میں آپ کو اس طرح کی خبریں دیتی ہوں میں بھی تو ایک انسان ہو نا بھرحال تو اب جناب آن چودری کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ شادی کر لی ہوئی تھی اور جب انہوں نے یہ اناؤنس نہیں کیا تھا کیونکہ خموشی سے وہ حلالہ شلالہ جیسے کہتے ہیں وہ تو ہو چکا ہوا تھا نا تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے شادی کر سکتی تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوٹ کے بددو گھر کو آئے اور اچھی بات یہ ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے یہ جو اپنی زندگی میں مرد جو ہوتے ہیں پاکستانی مرد کی جو منٹیلٹی ہوتی ہے وہ بہت کنزرویٹیو ہوتے ہیں وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی عورت جو ہے وہ سمجھ گیا نا کہیں سے بھی ہو کے آگئی ہے اور اس کو معاف بھی کر دیں اور اپنی زندگی میں بھی شامل کر لیں اس کو بیوی بنا کی عزت بھی دیں اور اس سے بچے بھی پیدا کریں آن چودری کا ظرف بہت بڑا ہے کہ انہوں نے نور بخاری کی ان غلطیوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے واپس آنے پہ ان کو اپنے نکاح میں دوبارہ سے لیا اور یہ جو تیسرا بچہ ان کا ہوا ہے مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ آن چودری میں سے اور اس سے پہلے ان کے جتنے بھی سابق شوہر رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی کسی کی بھی اولاد جو ہے وہ نور میں سے نہیں ہوئی ہے اور نور جو ہے وہ انڈسٹری چھوڑ چکی ہے اور نور کو ان کے تیسرے بچے جس کا نام انہوں نے علی رضا رکھا ہے اس کی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ اس لحاظ سے آن چودری کا پہلا بیٹا بیدا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کی دو بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زندگی میں خوش رکھے اور میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی انسان جو ہے نا انسان میں اور اللہ میں بس یہی فرق ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کبھی غلطی کو معاف نہیں کرتا دوسروں کی غلطی کو اپنی غلطی ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہر غلطی معاف ہو جائے دوسروں کی غلطی کو وہ کبھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا لیکن اللہ جو ہے وہ آپ کی بے شمار غلطیوں کے بعد بھی آپ کے ندامت کے ایک آنسو پہ آپ کو فوری طور پر معاف کر دیتا ہے بشرت کے وہ ندامت کا آنسو آپ کے دل سے نکلا ہو جو فرش سے عرش کو ہلا دیتا ہے تو چلیے جناب باری ہے آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں بتائیے کیا آپ لوگوں کو پتا تھا نور بخاری کی ان چھے شادیوں کے بارے میں اور کیا آپ لوگوں کو انتبام ٹینئور اور ڈیٹس کے بارے میں پتا تھا اگر پتا تھا تو بھی بتائیے گا نہیں پتا تھا تو بھی بتائیے گا اور جو ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں پتا تھا یا آپ کے ذن میں بھی یہ سوال تھا کہ آخر کار اس بچے کے والد کا نام کیا ہے جو کچھ بھی آپ لوگ اس بارے میں سوچتے اور سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیل جاننے کے لیے میرے سا کنیکٹیڈ رہنا ہرگز میں دھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بعد